دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ہمارے ایم سی فائٹر ایکرافٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جیسا کہ آپ ہمارے اڈوانس میڈیم کامبیٹ ایکرافٹ کے بارے میں جانتے ہیں اور اس کے نئے فیچرز کے بارے میں بھی آپ جانتے ہوں گے لیکن پھر بھی اس کے کچھ ایسے نئے فیچرز ہیں جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہوں گے جن کے بارے میں بہت کم بات کی گئی ہے جس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور کرپیا ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں اس فائٹر ایکرافٹ میں لگنے والے الیکٹرونک وارفر سویٹ کے بارے میں اس فائٹر ایکرافٹ میں ایک سفدیشی دی آ ڈیو دورہ بنائے گیا مایاوی لیٹرونک وارفر سویٹ لگے گا ہمارے دی آ ڈیو کی دی اے آری لیب نے اس لیٹرونک وارفر سویٹ کو ڈیویلپ کیا ہے اس کے کچھ حصے سو تھٹی ایم کے فائٹر اے کرافٹ میں بھی لگائے گئے ہیں اس لیٹرونک وارفر سویٹ کو ہمارے دیش کے فائٹر جیٹس کے لیے بنایا گیا ہے اسے خاص طور پر تیجے سیکرافٹ کے لیے بنایا گیا تھا تو اسے تیجے سیکرافٹ میں نہیں لگایا جا سکا تھا اور اس میں ہم نے ایک ازرائیلی ایکسٹرنل پورڈ کا استعمال کیا تھا لیکن جو ہمارا ایم سے فائٹر اے کرافٹ ہوگا اس کے اندر ہی لیٹرونک وارفر سویٹ لگا ہوگا اور اس میں ہمارے دی آ ڈیو دورہ بنائے گیا مایاوی لیٹرونک وارفر سویٹ لگایا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی تیجے سماکتو اور ٹوین ایجن ڈیک بیسٹ فائٹر اے کرافٹ میں بھی دی آ ڈیو کا لیٹرونک وارفر سویٹ لگایا جائے گا اس کے کچھ کمپونٹ جیسے کی ترنگ ٹو رڈار وارنگ رسیور اس سے پہلے 130 ایم کے اے کرافٹ میں بھی استعمال کیا جا چکے ہیں اس لیٹرونک وارفر سویٹ کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ کسی بھی اے کرافٹ کی کامبیٹ سروائیوبلٹی کو بہت بڑا دیتا ہے جب ہمارا ایم سے یہ اے کرافٹ کسی دشمن کے علاقے میں جائے گا تو تب اس کے اوپر اگر کوئی بھی اٹیک کیا جائے گا تو یہ الیکٹرونک وارفر سویٹ اسے بچانے میں مرد کرے گا اس الیکٹرونک وارفر سویٹ کو دیفنس ایویونک سرچ اسٹیبلشمنٹ دی اے آری نے بنایا ہے جسے کی دیفنس الیکٹرونک سرچ لیولیٹری دی ایل آر ایل نے بھی سپورٹ دیا ہے اس الیکٹرونک وارفر سویٹ کو مایابی کہا جاتا ہے اس میں رڈار وارنگ رسیور مسائل اپروچ وارنگ سسٹم اور لیزر وارنگ رسیور اور انفر ایڈ اینڈ والٹرا وائلٹ مسائل وارنگ سینسر سیلف پروٹیکشن جیمبر چیف اینڈ فلیر ڈسپنسر اور الیکٹرونک کانٹر میر سویٹ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں ایک ٹوڈرڈار ڈکوئی سسٹم بھی ہے اس کے بارے میں ایسی جانکری ہے کہ یہ رافیڈ ایک کرافٹ میں لگائے گئے سپیکٹر الیکٹرونک وارفر سویٹ کے مقابلے کا ایک سفدیشی الیکٹرونک وارفر سویٹ ہوگا اس کے ساتھ ہی ہمارے ایم سے فائٹ ایک کرافٹ میں سیچویشنل اویرنس سسٹم بھی لگائے جائے گا اس کے بارے میں ایسی جانکری ہے کہ یہ ایک ڈسٹریبیوٹڈ سیچویشنل اویرنس سسٹم ہوگا اس کے بارے میں جانکری لینے کے لیے ہم نے ایف تھٹی فائیو ایک کرافٹ میں استعمال کیے گئے سیچویشنل اویرنس سسٹم کی مدد دی ہے ایف تھٹی فائیو ایک کرافٹ اور ایف ٹونٹی ٹو ایک کرافٹ میں تھری سیسٹی ڈگری سیچویشنل اویرنس سسٹم لگائے گئے ہیں یہ پورا سسٹم کسی بھی فائٹر جیٹ کو پوری طرح سراؤنڈ کر لیتا ہے یہ اسے ایک سیچویشنل اویرنس کے پرٹیکٹری سفیر میں رکھتا ہے یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو پہلے ہی پتہ لگا لے گا کہ ہمارے ایک کرافٹ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں وہ پائلٹ کو پوری جانکاری دے دے گا یہ پائلٹ کو پوری جانکاری دے گا کہ اس کی طرف کون سا ایک کرافٹ آ رہا ہے اور اس کی طرف کون سے مسائل تھرہٹ آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ پائلٹ کو دے اینڈ نائٹ ویجن بھی پروائیڈ کرے گا اور اس کے ساتھ یہ اسے فائر کنٹرول کیویبیلٹی اور ونگ مین اور فرنڈلی ایک کرافٹ کی پرسیجن ٹریکنگ بھی پروائیڈ کرے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ابھی فیوچر کی وارفر ہونے والی ہے اس میں نیٹورک سینٹرک وارفر ہونے والا ہے جس میں سب بھی مطر ایک کرافٹ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے اور جو ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا شیئر کریں گے اور جو جے سسٹم ہوگا وہ اس کے آس پاس اڑ رہے فرنڈلی ایک کرافٹ کی پوزیشن کا پتہ لگائے گا اور اسے پائلٹ کو بتاتا رہے گا جسے کہ وہ مل کر کام کرتے رہیں گے اس سے کسی بھی ایک کرافٹ کی سربائیویٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس سے پائلٹ کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی طرف کیا اٹیک ہونے والا ہے اس کے ساتھ ہی جو امریکن ایک کرافٹ میں سچویشنل اویرنس سسٹم لگائے گئے ہیں ان میں انفرائیڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم بھی لگا ہوا ہے لیکن یہ ہمارے ایک کرافٹ کے بارے میں کلیئر نہیں ہے کہ ہمارے ایک کرافٹ میں جو اس کا سچویشنل اویرنس سسٹم ہوگا اس کے اندر ہی انفرائیڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم ہوگا جیان جیسے کی ایکسٹرنل انفرائیڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم ہوتا ہے ویسے ہوگا اس کے ساتھ ہی جو ویپن یہ ایک کرافٹ استعمال کرے گا اس کے استعمال میں بھی یہ سسٹم مدد کرے گا اس کے ساتھ ہی ہمارے ایک کرافٹ میں ڈی ایس آئی انٹیک کا بھی استعمال کیا جائے گا یعنی کی ایک ڈائیورٹر لیس سپرسونک انٹلیٹ کا استعمال کیا جائے گا جو کی ایک جیٹ انجن ایر انٹیک ہے جو کی کافی مارڈن کامبیٹ ایر کرافٹ میں استعمال کیا جاتا ہے اس سے جو ایر کرافٹ کے انجن میں ایر فلو جارہا ہوتا ہے یعنی کی جو اس میں ایر جارہی ہوتی ہے اسے کنٹرول کیا جاتا ہے اس میں ایک بمپ ہوتا ہے اور ایک فارورڈ سویپٹ انلیٹ کاؤل ہوتا ہے جس سے کہ یہ ایک کرافٹ کے انجن انلیٹ کے طرف آنے والے باؤنڈری لیئر ایر فلو کو بھی ڈائیورٹ کر کے ایک کرافٹ کے انجن سے دور لے جاتا ہے آسان شبدوں میں اگر بات کریں تو یہ ایک کرافٹ کے باؤنڈری لیئر ایر فلو کو کنٹرول کرتا ہے اس کے ساتھ ہی جو ڈائیورٹر لیس سوپرسونک انلیٹ ہوتے ہیں وہ ایک کرافٹ کے ویری لو ابزروببل فیچرز کو بھی بڑھاتے ہیں یہ رڈار ریفلیکشن کو کم کرتے ہیں جو کی ڈائیورٹر اور ایک کرافٹ کی سکن کے بیچ ہو رہے ہوتے ہیں جیسے کی جو اس میں بمپ سرفیس لگایا جاتا ہے اسے اس ایک کرافٹ کا رڈار ایکسپوجر بھی بہت کم ہو جاتا ہے جو رڈار کی کرنے ایک کرافٹ کے انجن سے ریفلیکٹ ہو کر جائیں گی اس کو بھی یہ بہت کم کرے گا جسے کی اس ایک کرافٹ کی لو ابزروبیلٹی بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہے اور جو اس کا رڈار کروس سیکشن ہوتا ہے وہ بھی کافی کم ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی ایسی خبریں ہیں کہ کچھ انیلسٹ نے ایسا پایا ہے کہ جو ڈائیورٹر لیس سوپرسونک انلیٹ ہوتے ہیں اس سے رڈار ابزوربنٹ میٹیئرز کا بھی استعمال ایک کرافٹ میں کافی کم کرنا پڑتا ہے جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ سب ہی سٹیلس ایک کرافٹ میں رڈار ابزوربنٹ میٹیئرز کا استعمال کیا جاتا ہے جو کی رڈار کی کرنوں کو سوک لیتا ہے ہمارے ایک کرافٹ میں بھی ایسی کرنوں کا استعمال کیا جائے گا جسے کہ اس کا رڈار کروس سیکشن کافی کم ہو جائے گا لیکن ایسی انلیٹ کے لگ جانے کے ساتھ ہمارے جو ایک رافٹ میں ریڈار ابزوربنٹ مٹیئرز کافی کم لگانے پڑیں گے اور اگر ایک رافٹ میں کم ریڈار ابزوربنٹ مٹیئرز ہوں گے تو اس کی مینٹنس کے اوپر خرچہ بھی کم آئے گا اس کے ساتھ ہی ویکیپیڈیا آرٹیکل کے مطابق ہمارے ایک رافٹ میں فلائی بائی آپٹک سسٹم لگایا جائے گا یہ ابھی کنفرم نہیں ہے کہ ہمارے ایک رافٹ میں فلائی بائی آپٹک سسٹم لگایا جائے گا یا نہیں لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایک رافٹ میں فلائی بائی آپٹک سسٹم ہی لگایا جائے کیونکہ یہ ایک بھوشیہ کی ٹکنالوجی ہے اور جپان کا 5th generation fight ایک رافٹ بھی اسی ٹکنالوجی کا استعمال کرتا ہے اور یہ ٹکنالوجی نہیں نہیں ہے اس میں 1990s میں ہی کام کرنا شروع ہو گیا تھا اور ابھی یہ ٹکنالوجی ہمارے ایک رافٹ کے لیے بھی اویلیبل ہوگی جو فلائی بائی وائر ٹکنالوجی ہے جو کی ابھی تک مارکٹ میں اویلیبل ہے جو کی سب ہی ایک رافٹ میں استعمال کی جاتی ہے اسے ابھی ایک اپگریڈ کی ضرورت ہے اس میں کوپر کی وائرس کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں ایک وائر کیول ایک ہی سنگنل کو کری کر سکتی ہے جس سے ایسا پتا چلتا ہے کہ اگر کسی ایک کرافٹ کے کسی کنٹرول سرفس کو چار سنگنلز کی ضرورت ہو تو اس کے لیے ہمیں چار وائرس کا استعمال کرنا ہوگا یہی کارن ہے کہ کسی بھی ایک کرافٹ میں فلائی بائی وائر سسٹم کے کارن بہت ساری کوپر وائرس کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے اس ایک کرافٹ کی مینٹنس کافی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ اتنی زیادہ وائرس کے ساتھ اگر آپ کام کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا اور آپ کو زیادہ لوگوں کے بھی ضرورت ہوگی لیکن اس کے ساتھ ہی جو فلائی بائی وائر سسٹم ہے اسے کافی ہیوی سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں جو کوپر کیبلز استعمال کی جاتی ہیں ان کے کارن یہ کافی ہیوی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ الیکٹرومیگنیٹک اٹیک کے خطرے میں بھی آ جاتا ہے لیکن جو فلائی بائی لائی ٹیکنالوجی ہے وہ بھوشے کی ٹیکنالوجی ہے اس میں کوپر وائرس کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اس میں آپٹیکل فائیبر کیبلز کا استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپٹیکل فائیبر کیبلز بہت زیادہ سپیڈ کے انٹرنیٹ کے لئے استعمال کی جاتی ہیں اور اس سے زیادہ سپیڈ والے ڈاٹا ٹرانسفرز اور سپیڈ کے لئے استعمال کی جاتی ہیں یہی کارنہ ہے کہ ایسے فلائی بائی لائیٹ سسٹم کو اگر ہمارے ایم سی ایک کرافٹ میں استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ہمارے ایکرافٹی کیویلٹی کو کافی بڑھا دے گا اس فلائی بائی لائٹ سسٹم کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اس سے ہم بہت زیادہ سپیڈ کے اوپر اور بہت زیادہ ہائی بینڈویٹھ کے اوپر ڈاٹا کو ٹرانسفر کر پائیں گے اس کے ساتھ ہی اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوگی فائیبر آپٹک کیبل میں آپ کو کسی بھی ڈاٹا کو ٹرانسفر کرنے میں بہت کم سمی لگتا ہے کیونکہ اس میں لائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو لائٹ کی سپیڈ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور یہی کارن ہے کہ یہ کوپر وائر کے مقابلے میں کافی زیادہ تیزی سے ڈیٹا کو ٹرانسفر کر پائے گی اور اس کے ساتھ ہی اس کی ایک اور زیادہ کیویلٹی یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے بہت لمبی دوری سے کسی بھی ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنا ہے تو اس ٹرانسفر میں آپ کے سنگنل کی کوالٹی کم نہیں ہوگی جو فلائے بائی آپٹک سسٹم ہوں گے اس میں ڈیٹا آپ کا خراب نہیں ہوگا آپ کے سنگنل کی کوالٹی پوری رہے گی چاہے کہ وہ کتنے لمبی دوری سے ہی آ رہا ہو اور اس کے ساتھ ہی اس نئے سسٹم کے ساتھ ہمارے ایک رافٹ کی سکیورٹی بھی امپروو ہوگی جو فائبر آپٹک کیولز ہوتی ہیں وہ کوپر وائر کے مقابلے میں جیدہ سکیور ہوتی ہیں کیونکہ جو کوپر وائر میں لائٹک سنگنل جا رہے ہوتے ہیں انہیں آپ انٹرسیپٹ کر کر آسانی سے چینج کر سکتے ہیں اور لیکن جو فائبر آپٹک کیول ہیں وہ گلاس کے سٹینڈ سے بنتے ہیں جس کے سنگنل کو انٹرسیپٹ کر پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اسے انٹرسیپٹ کرنے کے لیے آپ کو کیول کو توڑنا ہوگا جو کہ اگر کوئی پرفیشنل بھی اگر ایسا کام کر رہا ہو تو بھی اسے آسانی سے وہ نہیں کر پائے گا لیکن اگر ہم کوپر وائرز کی بات کریں تو اسے اگر انٹرسیپٹ کرنا ہو تو کوئی نون پرفیشنل بندہ بھی ہو جسے کہ اس کے بارے میں جانکاری کافی کم ہو وہ بھی ایسا کام کر پائے گا اس کے ساتھ ہی جو فائبر آپٹک کیبل ہیں ان کی ریلائیبلٹی بھی کافی زیادہ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی جو فائبر آپٹک کیبل ہوتی ہیں وہ الیکٹرومیگنیٹک انٹرفیر سے کافی ایمیون ہوتی ہیں جانے کی جو بھی اگر ہمارے ایک کرافٹ کے اوپر الیکٹرومیگنیٹک اٹیک کیے جائیں گے جیسے کہ ای ایم پی اٹیک ہوتے ہیں وہ ہمارے ایک کرافٹ کے اوپر اثر نہیں کر پائیں گے جسے ہمارا ایک کرافٹ ای ایم پی ویپن کے اگنسٹ بھی ایمیون ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک کرافٹ انفلائیڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم کو بھی فیچر کرے گا دنیا میں کافی کم ایسے ایک کرافٹ ہیں جو کہ انفلائیڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم کا استعمال کرتے ہیں رشین ایک کرافٹ اور یوروپین ایک کرافٹ کو شوڑ کر کافی کم ایسے ایک کرافٹ ہیں جو کی انفرلیڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم کا استعمال کرتے ہیں جو امریکن ایک کرافٹ ہیں وہ کافی کم انفرلیڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم کا استعمال کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ایفرنٹ 2 اور ایفرنٹ 2 ایک کرافٹ کا سیچویشنل اویرنیس سسٹم ہے اس میں ہی انہوں نے انفرینٹ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم کا استعمال کیا ہے لیکن اس کے بارے میں ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ کنویشنل انفرینٹ سرچ اینڈ ٹریک پوڈ کے مقابلے میں کتنا بہتر ہے ایسے سسٹم کو ایک کرافٹ کے کوکپٹ کے ٹھیک آگے لگایا جاتا ہے جو کی ایریا کو سکین کرتا ہے اور کسی بھی ہیٹ کو پکڑ لیتا ہے جو کی کسی بھی اڑ رہی چیز کے سسٹم سے نکل رہی ہو جانے کہ اگر کسی دشمن ایک کرافٹ کا انجن ہیٹ جنریٹ کر رہا ہے اور یہاں کوئی بھی مسائل اگر ہیٹ جنریٹ کر رہی ہے تو یہ اس کا پتہ لگا لے گا جس سے ہمارا ایک کرافٹ دوسرے ایک کرافٹ کو کافی لمبی دور سے سکین کر پائے گا یہ ریڈار کے مقابلے میں کافی کم رینج والے ہوتے ہیں جو ہمارے سو 30 ایم کے ایک کرافٹ ہیں ان کے انفرینٹ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم کی رینج 80 کلومیٹر بتائی جاتی ہے لیکن یہاں پر یہ سسٹم اس لیے بھی ایسے خاص ہو جاتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہوتے ہیں یہ سٹیلتھ ایک کرافٹ کو بھی ڈیٹکٹ کر لیتے ہیں کیونکہ کوئی بھی ایسا ایک کرافٹ ابھی تک نہیں ہے کہ وہ اتنا کم اپنے ہیٹ سننیچر کو کم کر لے کہ وہ کسی انفرینٹ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم کی پکڑ میں نہ آسکے تو دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں ایم سے فائٹ ایک کرافٹ کے کچھ کم جانیں گے کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر وچنگ دس ویڈیو جائند وندی ماہ